اسلام علیکم ڈیو سٹوڈنٹس میں ہوں غلام رسول ہم آج کی وڈیو میں لیڈی لائف سٹاک اینڈ اسسٹنٹ ڈیپلومہ کے فال اڈمیشن 2024 کے سلسلے میں بات کریں گے ڈیو سٹوڈنٹس ازاد جمعو ان کشمیر یونیورسٹری آف بیمبر اس یونیورسٹری نے لیڈی لائف سٹاک اینڈ اسسٹنٹ یہ جو دو سالہ ڈیپلومہ ہے اس کے فال اڈمیشن 2024 جانسیں وہ سٹارٹ کر دی ہیں جس میں اپلائے کرنے کی لاسٹ ایٹ آٹھ سبتمبر 2024 اپلائے کرنے کی لاسٹ ایٹ ہے ڈیو سٹوڈنٹس ازاد جمعو ان کشمیر یونیورسٹری آف بیمبر کے بارے میں آپ کو بتاتے چلے یہ ایک گورنمنٹ سیکٹر یونیورسٹری ہے جس میں لائف سٹاک اینڈ اسسٹنٹ ڈیپلومہ کے اڈمیشن سٹارٹ ہے تو اس میں اپلائے کرنے کے لیے ڈیو سٹوڈنٹس آپ کی جو ایجوکیشن ہے کم از کم آپ کی میٹرک ہونا ضروری ہے اور میٹرک میں کم از کم سیکنڈ ڈیویزن 45% سے لے کے 50% تک آپ کے نمبر ہونے ضروری ہیں اپلائے کرنے کے لیے میرٹ لسٹ بعد میں لگتی ہوتی دیو سٹوڈنٹس اور اگر ہم اس کے دورانیے کی بات کریں یہ دو سالہ ڈیپلومہ ہے اور اگر ہم اس کے فی پیکجز وغیرہ کی میرٹ کی بات کریں تو گورنمنٹ سیکٹر کی یونیورسٹریز میں جس کا میرٹ ہے وہ 70% پلس پہ رہتا ہے لے ڈی کا تو ایمننگ میں اس کا میرٹ اس سے کم بھی ہو جاتا ہے دیو سٹوڈنٹس اور اگر پرائیویٹ سیکٹر میں بات کریں تو پرائیویٹ سیکٹر کے بہت ریر انڈسٹریٹوڈن جو ان سے لے ڈی کروا رہے ہیں تو وہاں داخلے کے لیے آپ کے پنتالی سے پچاس فیصد نمبر ہوں تو آپ داخلہ لے سکتے ہیں عمر کی کوئی قید نہیں ہے اور اس کے بعد اگر ہم اس کے فی پیکجز کی بات کریں تو گورنمنٹ سیکٹر میں میکسیمم ڈی اسٹوڈنٹس آپ کا ایک لاکھ رپے خرچ آ جائے گا اس دو سالہ ڈیپلومہ پر کیونکہ اس کو کمپلیٹ کر لینے کے بعد گورنمنٹ سیکٹر میں فارٹین سکیل کی ڈی اسٹوڈنٹس جابز آفر ہوتی ہیں اور آپ اپنا پرائیویٹ کام بھی کر سکتے ہیں اس ڈیپلومے کو اگر آپ مطلب کہ کسی پرائیویٹ سیکٹر سے ڈی اسٹوڈنٹس آپ لیتے ہیں تو آپ کا کام دو سے ہڑائی لاکھ رپے خرچ آ سکتا ہے اس سے کم یا زیادہ بھی ہو سکتے ہیں اس ڈیپلومے کو کمپلیٹ کر لینے کے بعد ڈیفرنٹ ڈیری فارمز جانسی ہیں وہ جابز آفر کرتے ہیں اور فارن کنٹری کے اندر اس کی جابز آفر ہوتی ہیں اس ڈیپلومے کو کمپلیٹ کر لینے کے بعد آپ اپنا فیلڈ پر کر سکتے ہیں اور بھی مطلب اس کے بعد ڈیفرنٹ جابز بگر آ جاتی ہیں میجر جابز ڈیری فارمز آ جاتے ہیں آپ اپنا فیلڈ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد گورنمنٹ سیکٹر کے اندر فارن سکیل کی جاب ہے اور انٹرنیشنل اپرچونٹیز میں فارن کنٹری میں موو کر سکتے ہیں اسی وڈیو کے ڈسکرپشن میں آن لین اپلائے کرنے کا لنک موجود ہے جس پر کلک کر کے آپ آن لین اپلائے کر سکتے ہیں اور یونیورسٹی کی ویب سائٹ کا لنک بھی موجود ہے امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ سٹوڈنٹ کو اچھے لگی ہوگی نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں اپنا بہت سارا خیار کیے گا فی امان اللہ